بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کے بہن بھائیوں کو لمبی زندگی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے تو آج ہم جناب آج ہم اپنی ویڈیو میں جن نیک ہستی کی بات کریں گے ان کا نام ہے شاہ عبداللطیف وٹائی آپ سندھ کے اکابر اولیہ میں سے تھے آپ نیک صیرت اور سید خاندان سے تلق رکھتے تھے آپ کا نام عبداللطیف تھا اور آپ کے بالد کا نام سید حبیب شاہ تھا آپ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے ہے شاہ عبداللطیف وٹائی بن سید حبیب شاہ بن عبدالقدوس بن سید جمال بن سید عبدالکریم بن سید سید آپ کی والدہ بھی درویش خاتون تھی آپ کی والدہ کے والد کا نام سید عربی دیالہ تھا مطلب کہ آپ کے نانا کا نام عربی دیالہ تھا آپ کا سلسلہ امام موسیٰ قاظم سے جا ملتا ہے آپ کے والد بہت ہی پریزگار اور نیک صفت انسان تھے آپ کی لادت حالہ حویلی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں ہوئی سولہ سو اناسی ایسوی میں اس وقت اورنگ زیگ عالمگیر کی حکومت تھی آپ نے اپنی ابتدائی زندگی اپنی والدہ کی زیرے سایہ گزاری اپنے گاؤں میں ہی آپ بچمنی سے کچھ شکل اور نیک اقلاق تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی آپ نے بہت سے ساتذہ سے علم حاصل کیا جن میں سے سر فرست ہیں آپ کے استاد جو نور محمد ان سے آپ نے بہت دیر تک علم حاصل کیا تو آپ کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی فکر اور پریشانی نظر آتی تھی آپ نے عربی ہندی سندھی فارسی میں کتابیں لکھی قرآن و حدیث پر بھی آپ کی بیاری نظر تھی آپ نے اپنے جوانی کے ایام اپنے والد کے ہمرا کوٹری میں گزارے اور جوانی کا عالم بڑی بینیازی سے گزارا آپ کو مولانا روم سے بہت محبت اور عقیدت تھی اور آپ اپنے سیاحت کے زمانے میں آپ بہت سے بزرگانے دین سے ملے تو جو آپ کے والد تھے نا تو ان کا جو مرزا مغل جو ہے نا ایک رئیس تھا مرزا مغل کوٹری کا وہ بہت بڑا زمیدار تھا تو ایک دفعہ آپ کے والد جو ہے نا وہ مرزا جو مغل تھا نا وہ آپ کے والد کا مرید تھا تو وہ جب بھی ان کا کوئی بمار ہوتا یا کچھ بھی ان کے کسی بھی خاندام کو ہوتا تھا تو وہ آپ کے والد سید حبیب شاہ کو بلایا کرتے تھے تو ایک بار آپ کے والد بہت بیمار ہو گیا تو آپ آپ کے والد نے آپ کو بھی دیا تو آپ جب گئے اس کی بیٹی بمار تھی تو جب گئے تو جناہ کھانے میں پہنچے تھے پردے سے جب نبس دیکھنے کے لیے ہاتھ آیا نا تو وہ ہاتھ دے کر اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کو وہ دیکھتے ہی رہ گیا اور اسی سنا میں جب اس لڑکی نے اپنا ہاتھ چھڑایا تو پردہ سامنے سے گر گیا تو آپ اس وقت آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اس قبرت کا حسن دیکھ کر تو اس طرح آپ کو جو مجازی عشق جو اے نا وہ شروع ہو گیا تو اسی عشق میں آپ دربدار شہر و سیاحت کرتے 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 جو بلوچستان کے علاقے میں پہنچ گیا وہاں پر آپ نے اپنا مرشد کے پاس جنہوں نے آپ کو حقیقی عشق دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی تو وہاں سے آپ جب واپس آئے تو پھر وہ جب واپس آئے تو مرزا جو رئیس بیگ تھا تو اس کے محل میں ڈھاکہ پڑ گیا تھا تو جب ڈھاکہ پڑا تو وہ سب کچھ لوٹ کر لے گیا اور وہاں پر کچھ عورتوں اور ایک مرد کے علاوہ جوان بچہ ہی تھا اس کے علاوہ باقی سب مارے گیا تھے مرزا مارا گیا تھا سارا گھر تباہ و برباد کر گیا اس طرح آپ اس کی بیٹی کے پاس گیا تو افسوس کیا تو آپ نے شادی کی پیشکش کی تو اس نے شادی کی پیشکش قبول کر لی اس طرح آپ کو جس سے عشق تھا اس کو حاصل کر لیا تو اس وقت آپ کی عشق پر بھی لگ گیا تھے تو آپ نے عشق تکمیل بھی کر لی تو اس طرح آپ مکمل اللہ کی طرف بھی گمزن رہے اور اپنا عشق بھی پا لیا تو وہ مسیبت کی ماری تو پہلے ہی تھی تو اس نے اور کیا کرنا تھا آپ کی پیشکش جب آپ نے پیشکش کی تو اس نے پیشکش قبول کر لی تو آپ خالقِ خدا پر بہت ہی میرے بان تھے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی شان و شوقت سے دور رہے ہمیشہ سادگی کو پسند کیا آپ نے جب اورمز ایک عالمگیر نے وفات پائی جب وفات پائی اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ برس تھی اور آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب سندھ کو نادر شاہ نے لوٹا تھا آپ کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے رشتے کو خدا سے جوڑا جائے اور ہر دل سے آقا پاک کی محبت پیدا کرنا تھا تبلیغ کے سلسلے میں روانہ آپ روزانہ آپ کئی میلوں کا سفر تیہ کرتے تھے اور راستے میں جتنے بھی گاؤں آئے یا کوئی کافلہ بھی ملتا تو آپ ان کو دین کی دعوت دیتے آپ نے سندھ کا سارا علاقہ جو ہے نا وہ پیدل سفر کیا لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی پچائی آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی لوگوں کو بہت پیغام دیئے آپ کا ایک بہت ہی مشن یہ بھی تھا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو آپ سن یارہ سو پینٹ ہیچری ستارہ سو بامن میں بھٹ میں آپ نے جو بفات پائیا اور بھٹ میں ہی آپ کو دفن کیا گیا آپ کا اس سفر کے مہینے میں بڑی دوم دام سے منایا جاتا ہے جس میں ملک بھر کے لوگ شرکت کرتے ہیں اور قوال آپ کی شاعری گھا کر لوگوں کو سناتے ہیں سندھ کے حکمران گلام شاہ نے آپ کا روزہ بنوایا تھا تو آپ جو جب جوانی میں تھے نا تو ایک ٹیلے پر آپ نے دیرہ لگایا تو سندھی میں ٹیلے کو کہتے ہیں کیوں کہ پھٹ تو جب شروع میں تو آپ اکیلے تھے وہاں پر جب جوان پڑی ڈالی ایک ٹیلے پر تو بعد میں کئی فکرہ آپ کے پاس آ کر دیرہ لگا لیا تو کیونکہ پھٹ تو پھٹ کی وجہ سے بٹائی آپ ہو گیا آپ کا نام بٹائی پڑ گیا تو یہ بھی ایک جو باز بتانے والی تھی جو میں نے آپ کو گوشت گزار کی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک لازمی کریں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں سید اکتر علی شاہ کو اجازت دیں تب تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ